اسلام علیکم دوستو آج ہے نو اپریل اور دوستو مفتی سلمان رضا عزری کی حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے جی ہاں دوستو آج ہے نو اپریل اور دوستو جو عید ہے وہ گیارہ اپریل کی ہے تو دوستو آپ سبھی کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو دوستو افسوس ہے اس بار کہ ہماری عید بہت گم بھری اس بار گجرنے والی ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتائیے مفتی سلمان رضا عزری ابھی جیل میں ہے اور ان کی رہائی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اور دوستو آپ لوگ یہ بھی بات با خوبی جانتے ہوں گے کہ فلسطین کے حالات کس قدر بتر ہوتے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہوں گے بہت ساری ویڈیوز بائرل ہوتی ہیں کہ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کو کٹا جا رہا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی بجے سے اپنا دم توڑ رہے ہیں تو دوستو اس بار فلسطین کے لیے بھی آپ لوگ جادہ سے زیادہ دعا کیجے گا اور دوستو مفتی سلمان رضا عزری کے لیے جادہ سے زیادہ دعا کیجے گا اللہ ان کو سلامت رکھے اور فلسطین کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے تو دوستو آپ لوگ اسے ریکوائشٹ ہیں آپ لوگ اسے درخواست ہیں کہ آپ لوگ ہر رماز کے بعد فلسطین کے لیے جادہ سے زیادہ دعا کیجے گا وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کے مسلمان بھائیوں کے لیے اور مسجدِ الکسہ کے لیے دعا کیجے گا تاکہ مسجدِ الکسہ آجاد ہو جائے اور فلسطین آجاد ہو جائے اور دوستو آپ لوگ اسے ریکوائشٹ ہے کہ آپ لوگ مفتی سلمان رضا عزری کے لیے جادہ سے زیادہ دعا کیجے گا اور دوستو جیسے ہی ان کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ اس چینل پر سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈیو کو لائک کر کے جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی مفتی سلمان رضا عزہری کی بھی بہت جلد آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ آپ لوگ جادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا اور دوستو فلسطین کے لیے جادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا اللہ فلسطین والوں کو سلامت رکھے ان پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں جادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ